بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں عام لفظوں میں جو سب سے زیادہ مقبول بیماری ہے جس کو ہمارے لوگ گینٹھیا کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ گینٹھیا جو ہے یہ جوڑوں کی سوزش ہے اور اس کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ یوزلی جب ہوتی ہے جنرل فیزیشن کے پاس پہلے پیشنٹ جاتا ہے اپنا لوکلی ان کو دکھاتا ہے اور ڈیفرنٹ پھر ڈاکٹر سے ہوتے ہوتے اس کی ٹیٹمنٹ چلتی جاتی ہے اس میں دو مکانیزم اف ایکشن ہوتے ہیں ایک تو پین ہوتی اور سویلنگ ہے اور دوسری ہماری ڈیزیز موڈیفکیشن ہے کہ ہم اس کو جو اصل میں مسئلہ ہو رہا ہے وہ اس کو کنٹرول کریں تاکہ گینٹھیے سے بچا جا سکے یہ بیماری اسی طرح ہے جس طرح شوگر اور بلڈ پیشر ہے پوری زندگی ساتھ چلتی ہے لیکن دوائیوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم شوگر کی دوائی دے کے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح ہم بلڈ پیشر کی دوائی دے کے بلڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ مسلسل لینے پڑتی ہے اسی طرح گینٹھیے کی بیماریاں جو ہیں گینٹھیے جو ہیں وہ بھی مسلسل دوائی لینے سے اس کو کابو پائے جا سکتا ہے ہے ان کے پاس پہنچ نہیں سکتا تو یوزلی نیچے سے پہلے دم بھی ہیں سارا کچھ کرتے 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 پر پیشنس فیزیشنز بھی ہیں دوسرے بھی سارا کچھ آتے ہیں ہمارے بہت ساری موڈیلیٹیز ان کو دیکھتے ہیں پیشنس کو تو یوزلی پین کی طرف زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے ہم پیشن کو پین کلرز تیروائیڈز دیتے ہیں جس سے ان کی پین دب جاتی ہے جوڑوں کی سوزش ختم ہو جاتی ہے لیکن ڈیزیز پروسس کیونکہ ایٹس سیلف چلتا رہتا ہے اور جو ٹریٹ ٹو ٹارگیٹ ہے وہ ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے بکاوز آو لوڈ ڈوزیز جو پروپرٹوی ٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ بھی لوڈ ڈوزیز میں دیتے ہیں اس پر ویٹ ڈوز نہیں اس کے ڈجیسٹ کرتے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا کہ یوزلی شروع میں تو جوڑوں کی پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر سوچتے ہیں کہ جی اب اس کو کسی گینٹی کے سپیشلسٹ یا رومیٹالوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں تو انفورشنیٹلی تب تک بہت سارا جو ڈیمیج ہے وہ آلڈی ہو چکا ہوتا ہے ہمیں اگر ہم جوڑوں کی دردیں جیسے ہی شروع ہوئے ہیں اگر پہلے ہی ہم چھ مہینوں میں کسی طرح کوئی رومیٹالوجسٹ اس کو دیکھ سکے جوڑوں کی دردوں والے مریض کو اور وہ اس کو وہاں پہ ڈائیگنوز کر کے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرے تو ہم اس کو ٹارگٹ کر کے ٹریٹ ٹو ٹارگٹ جو ہمارا آج کل چل رہا ہے ڈائیڈوز پروپر دے کے تو اس کو گرم کنٹول کر سکیں تو ہم پوری زندگی زندگی کی ڈیسیبیلیٹی اور معذوری اور جوڑوں کا ٹیڑے پن سے بچ سکتے ہیں سو جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جس پیشنٹ کو بھی جوڑ میں درد ہو اگر وہ فریکچر یا ٹراما سے سوسیٹیڈ ہے تو چلیں وہ تو اورتوپیڈک سرجنز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جن کو جوڑوں کی دردیں عمومن ہو رہی ہیں وہ پیشنٹ لازمی ایک رومٹالجس سے ضرور دیکھنے چاہیے اس کو تاکہ اس کی پروپر تشخیص کر سکے اور اس کا علاج کر سکے پھر اسی طرح جوڑوں کی گھساوٹ ہے جو گھٹنوں کی خاص طور پر ہے عمر رسیدہ لوگوں کے اندر گھٹنوں کی گھساوٹ ہے اس کو آسٹیو آرفریٹس ہم کہتے ہیں اس کو بھی اگر لائف سٹائل موڈفیکشنز کی جائے پراپر ٹریٹمنٹ کی جائے تو ہم اس کو کم از کم ادھر ہالٹ کر سکتے ہیں اس ڈیزیز پروسس کو یا اس کو کم از کم فردر پروگریس ہونے سے پریونٹ کر سکتے ہیں دوسرا ایک رہی ہے مسکونسپشن لوگوں میں ہے عام پبلک کے اندر اور کچھ اور افراد میں بھی وہ میں دور ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ گھنٹیا صرف جوڑوں پہ اثر نہیں کرتا گھنٹیا جب جس طرح میں نے بتایا کہ قوت مدافعت ہے جو جسم کے خلاف لڑنا شروع ہوتی ہے تو جوڑوں کے ساتھ ساتھ یہ فیپنوں پہ بھی اثر کر سکتا ہے گردوں پہ بھی اثر کر سکتا ہے اور جسم کے دوسرے آزا پہ بھی اثر کر سکتا ہے تو جو ہم اس کو جو رومٹالجسٹ ہے وہ ایزا ہول پیشن کو دیکھتا ہے گھنٹیا کی گھنٹیا کی جوڑوں کی دردیں کے کس قسم کا گھنٹیا ہے کس وجہ سے ہے اور اس کی پھر سائد پہ کون کون سی سسٹامک فائننگز آ رہی ہیں تو ان کو بھی ہم مد نظر رکھ کے ٹویٹ کرتے ہیں اسی طرح بیماری ہے جو ینگ پیشنٹس میں ینگ فی میلز اور میلز میں میلز میں مور کومن ہے لو بیک پین کی کمپلینٹ ہے ایسی کمر کی درد جو چلنے سے کام کرنے سے بہتر ہوتی ہے اور آرام کرنے سے زیادہ بڑھنی شروع ہوتی ہے یولی ایسے لوگوں کو رات میں درد ہوتی ہے رات میں اٹھ کے چلنا پڑتا ہے تب درد ان کی بہتر ہوتی ہے صبح جب اٹھتے ہیں تو کمر بلکل جوڑی ہوئی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے ان کی بہتری آتی ہے ایسے مریضوں کو بھی اگر ہم جلدی تشکیز کریں تو ان کی جو موریں ہیں وہ جوڑنے سے ہم بچا سکتے ہیں جن کو پھر اگر جوڑ جائیں سارے اور بلکل سپائن سٹیٹ ہو جائے اچھا ان کو ایک ورکیبل انوائرمنٹ پروائیڈ کی جا سکتی ہے ایک اور تھی اس چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عموماً لوگوں کے اندر ایک کونسپٹ ہے کہ جو گینٹیا ہے یہ شاید بوڑے بڑوں کی بیماری ہے اور جی کوئی بچوں کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے بچے بہت زیادہ مسڈائیگنوز ہوتے ہیں چھوٹے بچے جومنائل ڈیوپیتھکار فریٹس کے اس ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ قسمیں ہیں گینٹیا کی بچوں میں ڈیفرنٹ اقسام ہیں تو ان کو یوزلی ہم دم پے اور لوکل ٹریٹمنٹس اور یہ وہ کراتے رہتے ہیں لیکن ایسی چیز اگنور نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا جسم بڑھنا ہوتا ہے ان کی ہائٹ بڑھنی ہوتی ہے اس ٹائم پر موبیلٹی اور ہوتی ہے اگر ان کے جوڑ جونے شروع ہو جائیں تو بچے ایک چھوٹی ہائٹ کے رہ جاتے ہیں اسٹنٹیڈ گروت ہوتی ہے ان کی ان کے جوڑ آپس میں جوڑ جاتے ہیں نہ وہ سکول جا سکتے ہیں نہ پروپر پڑ سکتے ہیں تو جو بھی بچے ہیں جن کی جوڑوں کی دردیں ہیں تو یہ میں مسکونسپشن ختم کرنا چاہتا ہوں بچوں کے اندر بھی گینٹیا ہوتا ہے بچوں کے اندر بھی ایسیلی ہوتی ہے اور ان ساروں کی بھی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے رومیٹالجس اور خاص طور پر پیڈیٹک رومیٹالجس جو ہیں وہ بڑے دردیں ہیں ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ وہ لازمی لازم و ملزوم ان کو ایک رومیٹالجس کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی ارلی ڈائیگنوزز اور تشکیص ہو سکے اس سے پہلے کہ جوڑ کے اندر اتنا ڈیمیج ہو جائے کہ وہ ٹیڑا پن آ جائے جب ٹیڑا پن آ جائے گا تو مزید سوزش مزید چیزوں سے تو بچا سکیں گے لیکن اس ٹیڑے پن کو صحیح کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اس کو بچانا بہت آسان ہے اگر ہم جلدی تشکیص کر کے پیشنٹ کو جلدی ریفر کرتے ہیں اس ٹائم پیڈیڈ میں ریفر کرتے ہیں جب اس کے جوڑوں پر اثر آنا شروع نہیں ہوا جو ٹیڑے ہونے شروع نہیں ہوئے اور ہم اس کی پرپر ٹریٹمنٹ کر لیں تو جوڑوں کی پرمنٹ لائف لانگ جو مسائل ہیں اور ایک قسم کا پہج پن اور ٹیڑا پن ہے ان سے چا سکتا